چار عدد لونگ لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جو کہ میں آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں تفصیل سے طریقے کار بتاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک پری حاضر ہوگی جو آپ کے تمام پریشانی مشکلات مسائل سب کے سب حل کرے گی جس کی وجہ سے اکثر آپ بھائی پریشان رہتے ہیں چاہے آپ کے زندگی میں جتنے بھی مشکلات ہوں جتنی بھی پریشانیاں ہوں وہ تمام کے تمام آپ کی پریشانیاں مسائل حل کرے گی السلام علیکم کیسے ہیں دوستو ہماری تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ بھائیوں کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے میرے بھائیوں آج جو میں عمل لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ نیایتی نیایتی خاص اور مجرب عمل ہے یہ عمل پری کی حاضری کا ایک مجرب عمل ہے انشاءاللہ تعالی پری آپ کے تمام پریشانی مشکلات حل کرے گی یہ عمل خاص کر کے میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کے زندگی میں ہزاروں پریشانیاں اور مشکلات ہیں دوستو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنی ہے کمپلیٹ طریقے کار سمجھنی ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کو میرا کوئی بھی بہن بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے اس عمل کا جو زکاة ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کلو میٹھائی لے کر اسے آپ نے غریب بچوں میں خیر خیرات کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یاد رہے اس عمل کو آپ نے بھد کے رات کو کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے کسی ایسے جگہ پر کرنا ہے جہاں پر پانی بیٹا ہو وہاں پر بیٹھ کر آپ نے تنہائی میں اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کا جو پریز ہے وہ میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں اس عمل کا پریز یہ ہے کہ جس دن آپ اس عمل کو کریں گے اس دن آپ نے پیاس سے بنی کوئی بھی چیز نہیں کھانی اس دن آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا اس دن آپ نے کسی بھی قسم کا گوشت نہیں کھانا اور یاد رہے اس دن آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے تو چلیے میرے بھائیوں اب میں آپ کو عمل بتاتا چلوں عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسے جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے جہاں پر پانی بیٹھا ہو تو آپ نے وہاں پر بیٹھ کر چار عدد لونگ لے کر اپنے ہاتھ پر رکھنے ہیں جیسے کہ آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ میں چار عدد لونگ لے کر آپ کی سامنے آیا ہوں آپ نے بھی اس طرح چار عدد لونگ لے کر اپنے ہاتھ پر رکھنے ہیں سب سے پہلے آپ بھائیوں نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو اسکرین پر آ رہا ہے آپ نے ہر ایک لونگ کے اوپر 371 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو اسکرین پر آ رہا ہے میں آپ بھائیوں کو پڑھ کر سناتا ہوں یا غفارو آپ نے 371 مرتبہ ہر ایک لونگ کے اوپر پڑھنا ہے جب آپ 371 مرتبہ ہر ایک لونگ کے اوپر پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پر سات مرتبہ دھم کر کے ایک ایک کر کے ان لونگ کو پانی میں بہا دینا ہے دوستو جیسے ہی آپ آخری لونگ کو بہا دیں گے آپ کے سامنے ایک پری حاضر ہو جائے گی جو آپ سے یہ پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا سب سے پہلے آپ نے اس سے دوستی کرنی ہے اور پھر آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ دوبارہ آپ کے سامنے کیسے حاضر ہوگی اس کے بعد آپ نے اس سے اپنے تمام پریشانی اور مشکلات حل کرانے ہیں یاد رہے آپ نے اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ کیجئے گا ورنہ آپ بھائیوں کو اس عمل سے نقصان بھی ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ